اگلا سوال ہے اگلا سوال ایک اسلامی بہن کا ہے وہ کہتی ہے میرے ہاں لڑکے کی بلادت ہوئی ہاسپیٹل کے ڈاکٹرز نے مجھے گھٹی دینے سے منع کرتے ہوئے سختی سے انفارم کیا کہ میڈیکلی یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ نیو بون بیبی کو گھٹی دینے سے میدے پر نیگٹیو اثرات پڑ سکتے ہیں یہاں تک کہ بعض اوقات میدہ واش بھی کروانا پڑ سکتا ہے جبکہ دوسری طرف بچے کو گھٹی دینا سنت ہے اب ایسی صورتحال میں ایک پڑے لکھے مسلمان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے ایک پڑے لکھے مسلمان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف ایک ڈاکٹر کے اپینین کے اوپر ریلائے نہ کرے بلکہ باقی ڈاکٹر سے بھی ایکسپرٹ اپینین لے اور اس کی روٹ کاؤز کو ڈھونڈے کہ کیوں گھٹی کی وہ محالفت کر رہے ہیں گھٹی تو صدیوں سے انسانی ہسٹری میں ایک معاملہ چلتا آ رہا ہے اور اس کے کوئی نیگٹیو اثرات ہمیں تو نظر نہیں آئے این ممکن ہے کہ ہسپٹل میں جو جرسیم والا سلسلہ ہے اس وجہ سے وہ کہتے ہوں کہ ہسپٹل کے اندر آپ یہاں پہ گھٹی نہ دیں وہ جرسیم اس مٹھی چیز میں ایڈ ہو جائیں گے اور بچے کے لیے مسئیبت کھڑی ہو جائے گی گھٹی دینا تو سنت ہے صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ دیس موجود ہے سلام اللہ علیہ سیدہ عائشہ کی بڑی بہن کہ میرے ہاں جب عبداللہ ابن زبیر کی ولادت ہوئی تو وہ پہلا بچہ تھا جو ہجرت مدینہ کے بعد پیدا ہوا تو مسلمانوں کو ایک بڑی خوشی ہوئی تو عبداللہ ابن زبیر کو میں نے لا کے نبیل اسلام کی گود میں ڈال دیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک موہ میں خجور چبا کے اس کو نیو مون بیبی کو گھٹی دی بلکہ مسلم شریف میں یہ بھی حدیث ہے کہ جب کبھی بھی اہل مدینہ میں سے کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو سیدھا بچہ اٹھا کے نبیل اسلام کے پاس اور آپ سے گھٹی دلوائے کرتے ہیں ظاہرہ سعادت کی بات ہے نبیل اسلام کے ظاہرہ تھوک مبارک میں برکت بھی ہے تو نبیل اسلام نے گھٹی دینے کو ایز سنت رائج کی ہے اور یہ صرف آپ کی سنت نہیں آپ سے پہلے بھی یہ چیز چل رہی تھی ہمارے سب کانٹیننٹ کے کلچر میں بھی چیزیں چل رہی ہیں تو کوئی نیگٹیو چیز اس حوالے سے سامنے نہیں آئی ہے خامخواہ چند لوگ کے سننے پر اس کے پیچھے نہیں لگ پڑنا چاہیے میں آپ کو پرسنل ایک واقعہ بتاتا ہوں میرے آفیس کے ایک کلیگ ہے ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی تو اس بچی کا ایک ایشو بن گیا مہدے والا بلکہ نیو باؤن بیبی تھی وہ تو آپ کو پتہ ہے نیو باؤن جو بیبی ہے اگر اسے پوٹی نہ آ رہی ہو تو پھر میدہ واش کروانا پڑتا ہے تو ان کی اپنی سگی خالہ جو ہیں وہ گائنکالوجس تھی تو انہیں ان کو فون کیا تو اس نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کیسے گھٹی دیں شہد کی تو انہوں نے کہا ڈاکٹر تو منہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا ڈاکٹر نو چھڑو تو اسی دیو گھٹی میں بھی ڈاکٹر نو شہد چٹایا جناب سارا معاملہ صاف ہو گیا تو وہ جو ڈاکٹر بغیر گھٹی کے میدہ صاف کرنے پر تلا ہوا تھا وہ شہد کی گھٹی کی برکت سے اللہ طرح نے اس کو چالو کر دی شہد میں تو ویسی شفاہ ہے وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ ایک صحابی کا یعنی بھائی تھا اس کا پیٹ خراب ہو گیا لوز ہو گیا نبیل اسلام کے پاس آیا آپ علیہ السلام فرمایا اس سے شہد دو وہ پھر آزر ہوا یا رسول اللہ وہ تو اور پیٹ خراب ہو گیا پھر آپ فرمایا اور شہد دو پھر آیا اور خراب ہوا آپ فرمایا اور شہد دو اللہ کا قرآن سچا ہے یعنی سورہ انحل میں ہے کہ شہد میں شفاہ ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے چوتھی دفعہ جب ہوا تو اس کا پیٹ بالکل ٹھیک ہو گیا اس طرح کے معاملات میں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے انسانی ہسٹری میں بھی چیزوں کو لنڈ کیا ہے میڈیکلی بھی چیزوں کو لنڈ کیا ہے میڈیکل فیلڈ میں جب دو اس طرح کے اپینین آ جاتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اس کو ایز سنت فالو کریں اور نیوبارن جو بیبی ہیں اس کے والے سے بھی یاد رکھئے گا صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بچہ پیدا ہو اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس کی گندگی کو دھور کرو اور وہ خون بہانے کی تفصیل جامعہ ترمزی میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ساتھویں دن بچے کی طرف سے عقیقہ کرو لڑکے کی طرف سے دو بکرے اور لڑکی کی طرف سے دو ایک بکرہ اور فرمایا کہ بکری بھی کر سکتے ہو نار اور مادہ کا فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے دو بکرییں بھی ہو سکتی ہیں اور دو بکرے بھی ہو سکتے ہیں اور جامعہ ترمزی میں موجود ہے کہ ساتھویں دن اس کا نام ڈیکلیئر کرو اور اس سے گندگی دور کرو یعنی اس کے بال مڑواؤ اور اس کی طرف سے صدقہ بھی کرو جو ایک ضعیف روایت ملتی ہے ویسے وہ اس کو سپورٹ کر دیتی ہے یہ کہ وہ جتنا بھی آپ نے بال رموو ہوئے ہیں اس کے بس چاندی صدقہ کر دیں ہے کوئی اور چیز اس کو طول کے اور اس کے جسم سے بالوں کو رموو کیا جائے اسی طریقے سے خطنا کرانا بھی سنت ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ پانچ چیزیں فطرت سے ان میں ایک خطنا کروانا بھی ہے بلکہ صحیح بخاری میں ہے کہ یہ سنت سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوئی انہوں نے آلموسٹ اسی سال کی عمر میں خود اپنے خطنے کیے تھے تیشے سے تو اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ بڑی عمر کے بندے کا بھی خطنا ہو سکتا ہے اور مدینہ شریف میں یہ چیز رائج تھی کہ ضروری نہیں کہ نیو مان بیبی کا خطنا کرنا ہے بڑی عمر میں بھی بچوں کے خطنے ہوا کرتے تھے باوز کا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچہ کمزور ہے اس کے خطنے ڈیلے کر دیں تو کر دینے چاہیے ہمارے سب کانٹینٹ کے معاشرے میں کہتے ہیں کہ مسلمان بیٹھا ہے مسلمان ہونے کے لئے خطنا ہونا ضروری نہیں ہے ایک سنت ہے اچھا کبھی کس نے کہا ہے کہ مسلمان ہونے کے لئے دھاڑی ضروری ہے مرد کے لئے اس کے اوپر بات ہی کوئی نہیں کرتے ہیں جس کے اوپر حکم ہے تو خطنے ضرور کروائیں اگر میڈیکلی کوئی ایشو ہے تو آپ ڈلے بھی کر سکتے ہیں بچے کی صحت نہیں ہے بھل ساتھویں دن آپ نے تین کام کرنا ہے ایک تو بال رموو کرنا ہے اس کا نام ڈیکلیئر کرنا ہے اور عقیقہ کرنا ہے اس کی طرف سے لڑکے کی طرف سے دو بکری ہے بکرییاں اور لڑکی کی طرف سے ایک اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ دوندی ہو بکری یا بکرا وہ صحیح مسلم حدیث ہے یا قربانی والی شرط نہیں آئے گی بلکہ عام آپ چھوٹا جانور کیونکہ دوندے کے نام کے اوپر جو مسنہ کے نام کے اوپر لوگوں سے پیسے اتھیارے ہوتے ہیں دوندہ بکرا ہو اور اسی سائز کا آپ کو کھیرہ بکرا مل رہا ہو وہ آلموسٹ اس سے آدھی قیمت پر بھی مل جاتا ہے ایکسپلائٹ جو کر رہا ہوتا ہے مسلمان جیسے رمضان میں قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اور کرسمس میں قیمتیں کام ہو رہی ہوتی ہیں جنتی پھر بھی تسی جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ سنت ہے اچھا بعد لوگ جو ہے وہ عید کے موقع کے اوپر جو قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو اگر انہوں نے سات حصے رکھے ہوئے ہیں گائے کے یا اونٹ کے اونٹ کے تو دس بھی ہو سکتے ہیں سات بھی ہو سکتے ہیں دونوں ثابت ہیں تو اس میں دو حصے جو ہے نا وہ ڈال لیتے ہیں اکیقے کے بھی اور یہ انہوں نے اجتہاد کیا ہوا ہے اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں پہ نص نہ موجود ہو یہاں واضح جب موجود ہے کہ بچے کی طرف سے خون مہان ہے آپ نے اور ترمزی میں موجود ہے کہ دو بکرے قربان کرنے ہیں دو جانے دینی ہیں اور بخاری کے الفاظ ہیں بچے کی جان گروی ہوتی ہے اکیقے کے عوض تو گروی جان جب چھڑانی ہے تو جان کے بدلے جان ہوگی تو گاہے میں ساتھ جانے تو نہیں ہوتی ہیں ایک ہی جان ہوتی ہے تو گاہے نہیں آپ نے دینی ہاں اجتہاد کرنا تو اس طرح کریں دو گاہے دے دیں لڑکی کی طرف سے ایک گاہے اور لڑکی تو جب یہ آپ بات کریں بکرے ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں چھوٹے چھوٹے مسائل اس لیے ساتھ بتا رہا ہوں کہ لوگ اکثر لوگ اس حوالے سے کوشن پوچھتے رہتے ہیں حقیقے کے حوالے سے حقیقہ ایک سنت ہے اچھا یہ سنت اس کے لیے جو فورڈ کر سکتے ہیں اگر کوئی غریب ہے وہ حقیقہ نہیں کر سکتا تو عام صدقہ کر دیں پھر جب کبھی توفیق ملے تو سنت یہ پوری کر لیں سنت کو برحال بھائی حقیق میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اعلانِ نبوت کے بعد اپنا حقیقہ خود کی ہے تو بڑی عمر کا بھی حقیقہ ہو سکتا ہے اگر کسی کا بچپن میں نہیں ہوا اب وہ صاحبِ حیثیت ہے تو اب کر لیں لیکن وہ جو ہے نا صدقہ کرو صدقہ تو آپ تھوڑا سا بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھئے گا جامعہ ترمیزی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حقیقہ ساتھویں دین ہے اس کے بعد عام صدقہ ہے یہاں لوگ رشتہ داروں کے بیچے حقیقہ ڈلے کر دیتے ہیں اوہ جی منڈے دی پھوپی آ رہی ہے باروں اگلے مہینے کرانگے اگلے مہینے پر حقیقہ نہیں جی اونا ہو صدقہ ہی اونا ہے ساتھویں دین ہی اونا ہے اور ساتھویں دین بھی صاحب رکھئے گا بڑا آسان طریقہ ہے اگر بچہ پیدا ہوا ہے جمعہ رات کے دن تو حقیقہ ہوگا بدھ کو ظاہر سات دن تاب ہوں گے نا جمعہ کو پیدا ہوا ہے تو حقیقہ جمعہ رات کو ہوگا جمعہ جمعہ آٹھ دن کہا جاتا ہے نا اے نوی یاد رکھو جمعہ جمعہ آٹھ دن تو جمعہ جمعہ رات سات دن لیکن اگر بچہ رات کے وقت پیدا ہوا ہے تو اسلام میں اگلا دن مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے اگر بچہ جمعہ رات کو مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے تو وہ بسیکلی جمعہ کے دن پیدا ہوا ہے اس لیے تراویہیں ایک دن پہلے آپ پڑھتے ہیں نا روزہ تو اگلے دن رکھتے ہیں کیونکہ وہ نمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اگر مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے نا تو آپ اس کو جمعہ کی بدائش کاؤنٹ کریں گے اور اس کا حقیقہ پھر اگرچہ وہ سولر سسٹم کے اعتبار سے وہ جمعہ رات کو پیدا ہوا ہے لیکن وہ بسیکلی چاند کے اعتبار سے یا ہمارے لیونر ایئرز جو ہیں ان کے اعتبار سے وہ جمعہ کو پیدا ہوا ہے تو اب اس کا حقیقہ جمعہ رات کو اچھا اس طرح ہوتا ہے بعض وقت دوسرے ملکوں کے اندر بچے پیدا ہوئے ہوتے ہیں اور حقیقہ وہ یہاں پہ کروا رہے ہوتے ہیں تو اب یہ آپ کا اجتہادی معاملہ ہے جس اعتبار سے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں بہتر یہ ہے کہ اپنا ادھر کا ہی صاحب لگا لیں جب ادھر ساتھوہ دن بن رہا ہو تو ادھر فون کر کے کہہ دیں ساتھوہ دن کر لیں یہ اجتہاد میں اس لیے کر رہا ہوں کہ عید کا بھی آپ کو پتا ہے ایک دن کا فرق نکلی آتا ہے اگر امریکہ کے اندر عید کا تیسرا دن ہے تو یہاں اگر ایک دن پہلے عید ہوگی بھی ہے تو یہاں تو ٹائم ہی ختم ہو چکا ہوگا یا اس طرح سے یورپ سے لوگ کہتے ہیں ہماری پاکستان میں آپ کو ربانی کر دیں آپ پاکستان میں کرتے ہیں تیسرے دن اور وہاں چلا جاتا ہے چوتھا دن اہل عدیس کے نزدیک ہوتی ہے لیکن ثابت نہیں ہے وہ ضعیف روایت ہے تو پھر کوشش کریں کہ باہر کے ملکوں کی جو عید کی جو روٹین چل رہی ہے اس کے اعتبار سے دن کو کاؤنٹ کریں ویسے ادھر کے اعتبار سے بھی کر لیں گے اجتہادن وہ جائز ہی ہوگا ادھر کے تو یہی حقہ مار لگیں گے کیونکہ فیزیکلی اگر کوئی بندہ وہاں سے آ گیا ہے تو پھر یہاں کے اعتبار سے وہ عید منائے گا چاہے اس کا ایک روزہ رہ بھی جائے وہ پھر قضاء کرے گا اور اگر یہاں پہ آئے وہاں پہ تیس روزے پورے رکھ کیا ہے اور یہاں پہ ابھی ایک روزہ رہتا ہے تو روزہ نہیں رکھے گا کیونکہ رمضان تیس کے ہی ہوتا ہے وہ اس دن روزہ نہ رکھے البتہ عید بھی نہیں کرے گا عید کرے گا یہاں کی کمیونٹی کے ساتھ یہ وہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو لوگ وقتن وقتن پوچھتے رہتے ہیں حقیقے کے حوالے سے تو اتنے ہمیں سوالات آتے ہیں کبھی کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے شرط بتا دیں جی وہ کتنے دن کریں جی چود میں دن بھی کر سکتے ہیں وہ جی ڈلے بھی کر سکتے ہیں جی وہ گائے میں بھی عصر ڈال سکتے ہیں کہ نہیں تو میں نے ساری باتیں کوئی بات ایسی ہے حقیقے کے حوالے سے جو آپ کے ذہن میں ہو اس میں انپوٹ کے دیں ہاں وہ ایک بکرے والی بھی جو روایتیں ملتی ہیں وہ کمزور اس حوالے سے تصور کی جائیں گی کہ اگرچہ حسن درجے کی ہیں کہ لڑکے کی طرف سے اور لڑکی کی طرف سے ایک ایک بکرا کیا جائے روایتیں حسن درجے کی ہیں لیکن اس کو ہم فالو اس لیے نہیں کریں گے کہ جب دو والی روایت ملتی ہے نا تو ایک بھی اس کے اندر داخل ہے کیونکہ وہ عموماً ملتا ہے نا حکمی حدیث ملی ہے کہ دو کرو اور جس نے ایک روایت کیا ہو سکتا ہے اس نے ایک ہی قربان ہوتے ہوئے دیکھا ہو سعید انہ حسن حسین کے حوالے سے جبکہ دوسری روایتوں میں دو بھی ملتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ ادھر دورا ہوا اور دوسرا بھی پیچھے سے قربان ہو گیا ہو دوسری طرف بخاری مسلم میں جو احادیث ہیں وہ یہ کہ زور سے پہلے آپ چار رکھتے پڑھتے تھے تو وہ دو ان کے سامنے پڑھی ہوں گی دو گھر پڑھ کے آئے ہوں گے یا ٹائم تھوڑا ہوگا تو انہوں نے دو پڑھی ہیں وہ والی دو بعد میں پڑھ لی ہوں گی سنت موقعات ہمیں واضح پتا ہے دو فجر سے پہلے چار زور سے پہلے دو زور کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد جو بخاری مسلم میں آتا ہے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا پورا mathematicalی اس زمانے میں یہ possible نہیں تھا کہ اس طریقے سے چیزیں روایت ہوں یہ تو مہدسین کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور آج ہم ان کتابوں میں سے کبھی کوئی چیز کدھ سے ڈونڈتے ہیں کوئی کدھ سے ایک پوری پکچر بنا کے آپ کے سامنے کھیر رکھتے ہیں کہ ہاں یہ ہے پوری totality میں ریسرچ بیپرز لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے تو وہ بات گھٹی سے شروع ہی تھی گھٹی سنت ہے کوئی بھی میٹھی چیز آپ گھٹی دے سکتے ہیں اور سنت یہ ہے کسی نیک آدمی سے دلوائیں جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں کیونکہ صحابہ اکرام بھی مسلم شریف میں آتا ہے جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا نبیل اسلام سے گھٹی دلواتے تھے یہ جو اناف کا جو بوقت بتایا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ حقیقہ منصوق ہو چکا ہے حقم اس کا نہیں انزام نہیں ہے غلام صلی صلی صاحب نے شرع صحیح مسلم کے اندر بقیدہ فقریہ بتایا کہ ہم دیکھیں پکے مقلد نہیں ہیں اگر ہم پکے مقلد ہوتے تو امام عریفہ کے نزدیک حقیقہ جو ہے یہ زمانہ جہلیت کی رسم ہے منصوق نہیں زمانہ جہلیت کی رسم تو زمانہ جہلیت کی تو کئی رسمات اسلام میں چل رہی ہیں اس لیے کہ وہ اصل میں ٹھیک تھیں انسفہ والبروطہ من شائر اللہ اس کو بھی جو نیو مسلم تھے وہ سمجھتے تھے یہ مشرقین عرب کی رسم ہے تو اللہ نے کہا نہیں یہ شاعر اللہ میں داخل ہیں یہ نہیں ہے کہ مشرقین جو بھی کام کرتے تھے ساری غلط ہیں تو وہ ہے اور اس کو غلام صلی اللہ سعیدی صاحب نے بقیدہ چھرہ سعی مسلم میں بیعث کی ہے اور یہ تین مسائلوں نے ڈسکس کی ہیں شوال کے چھے روزے حقیقے کو بیدت کہنے والا مسئلہ اور مدینہ کے حرم والا اور انہوں نے اس کو فخریہ پیش کیا کہ ہم دیکھیں آپ ہمیں کہتے ہیں ہم اندے مقلد ہیں اگر ہم اندے مقلد ہوتے تو ماں مریفہ یہ تینوں باتیں بھی مان لیتے ہم پریکٹیکلی ہنفی ان کے ان تین مسائل کو نہیں مانتے تو غلام صلی اللہ سعیدی صاحب تو ایک ذمہ دار ترین شخصیت ہے بریلویوں کے پاس اس کے لیول کا کوئی محقق نہیں اس پوری صدی میں پیش کر سکیں جس نے حدیث کے اوپر اتنا کام کیا ہو میرے استاد میئے میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں سے درگزر فرمائے انہیں میک کاموں کا عجرتہ فرمائے ٹھیک ہوگی جی